موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام امارا معمود ہے ویلکوم میرے چینل پر آج آپ کے لئے جو میں ڈش بنانے لگی ہوں وہ ہے لزانیا لیکن آپ کو پہلے میں باہر کا ویدر دکھا دوں موسم لنڈن کا آج بیسے تو سردی ہے لیکن موسم اچھا ہے بادل بھی ہیں اور دوب بھی تھی تو ہم اندر چلتے ہیں یہ میں اندر آگئی ہوں اور اب آپ کو میں یہ سب چیزیں میں نے ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہیں آج بہت قوک بنائیں گے کیونکہ ٹائم بھی بچانا ہے یہ لزانیا کا میں نے ڈش بنانی ہے لزانیا کی شیرز ہیں ان کو میں نے بوئل کر لیا ہے اور یہ تقریباً چھے شیٹس ہیں اور یہ جو کیمہ ہے کیمہ میرے پاس ہے لیم کا اور چکن کا اس کو بھی مکس کر لیا میں نے یہ بوئل آلو ہے چملا میرچے ہیں تینوں رنگ کی پیاز ہیں یہ سرخ پیاز ہے یہ بڑی والی میرچے اور یہ بوئل اور فروزن سبزیاں ہیں چیز میں نے رکھی ہوئی ہے اگر مجھے اور ضرورت پڑی تو یہ پیکٹ میں بند ہے اس کو میں اور پھر نکال لوں گی یہ میں نے گاجریں رکھی ہیں گاجر کو میں نے کرش کر لیا تھا اور بوئل کر کے بھی راہ لیا ہے اور یہ میرے پاس ہے یہ پنیر ہے اس کو بھی میں نے آدھا کاٹ لیا ہے اور اس کو بھی چھوٹے چھوٹے میں پیس کرتی ہوں اور یہ لزانیا سوس ہے وائٹ سوس ہے اور یہ ٹوماتو اور ہرپ کا بننی ہوئی ہے یہ بھی سوس ہے اور یہ نمہ کالی میرچیں اوائل ہے میرے پاس اور کیچپ بھی ہے اور سب چیزیں تیار ہیں اب آپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ اللہ کا نام لے کے ٹھیک ہے اور یہ جو ابھی یہ دیکھیں یہ میں ابھی ایسے جیسے میجیک ہوتا ہے وہ دکھاؤں گی کاٹوں گی نہیں ساٹھ کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں میں نے شیملا میرچ کو تینوں کو کاٹ لیا ہے یہ ساری بلکل نہیں کاٹنی آدھی آدھی میں نے کاٹی ہے اور بہت باریک اس کے پیس کرنے ہیں اور یہ جو جو پنیر تھی جس کو چیز کہتے ہیں چیز اور پنیر اس کو بھی میں نے چھوٹا پیس کر لیا ہے اور سرخ پیاس یہ بھی میں نے کاٹ لیا ہے یہ سپرنگ انیاں تھے یہ والے ان کو بھی میں نے باریک کر لیا ہے کیلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ اللہ کا نام لے کے یہ میں نے آگ لگا دی ہے اس کو اور یہ تھوڑا سرا تیل ڈالنا ہے بہت زیادہ تیل نہیں ہم نے ڈالنا بہت یہ تقریباً تین چمچے یہ تیل گرم ہو گیا ہے اب میں بسم اللہ کر کے یہ پنیر ڈالنے لگی ہوں اس کو غلقا سرا باس ہم نے سیک لگوانا ہے کالا بھی نہیں کرنا ہم نے اس کو دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اس کو میں جلدی جلدی کاری ہوں اب میں ان کو نکالنے لگی ہوں یہ دیکھئے ایسے کر کے نکال لوں آخری والا ہوئے گا یہ کیس میں نے نکال لیا ہے اب اسی گرم تیل میں میں کھرمہ ڈالنے لگی ہوں میں نے گیس بھی ہلکی کیے چلیں گے دیکھئے اب میں اس میں نمک ڈالنے لگی ہوں چھوڑا سرا ہم نے اقرارہ بنانے اب اس اجل کریں سرخ میچے گرم سالہ خلدی دنیا زیرہ پوڑر دنیا زیرہ پوڑر یہ سوڑا سارہ زیرہ یہ دیکھئے میں اب اس کو مکس کرنے لگی ہوں یہ بہت جلدی پکے گا اب اس میں ہم نے ٹیماتر نہیں ڈالنے یہ میرے پاس ٹیماتر اور خرب کی سوس ہے وہ میں ڈالوں گی اور یہ جب تیار ہونے والا ہوگا اس میں پھر ہم میں نے کیچپ ڈالنے دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو ٹیمے کو بھونتے ہوئے یہ تقریباً تیار ہو گیا ہے اچھا یہ ساری شملہ میرزیں اور سرخ میرز یہ میں ڈالنے لگی ہوں سپرنگ انین سرخ والا پیاس اور فروزن سبزیاں اب ان کو مکس کرتے ہیں ہم نے اتنا نہیں پکانا صرف ان کو سوٹے کرنا ہے اب یہ میں سوس ڈالنے لگی ہوں یہ لیمن جووس ہے میرے پاس سکریباً دو چمچ اور یہ دیکھیں کہچپ ڈالنے لگی ہیں کیچپ کافی میں نے ڈالی ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور بنے گا انشاءاللہ اور آپ نے اس کو اپنے گھر میں ضرور بنانا ہے یہ لزانیا ہے لزانیا کی سوٹے ساری ڈیپرنٹ طریقے سے میں بنا رہی ہوں اس کو کچھ دیر کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس کو پر میں نے ڈک کر نہیں لگانا اچھا یہ بوئل آلو ہے اب اس میں یہ بھار کے ایک چھوٹی جو چمچ ہے وہ ڈالیا میں نے نمک کی کالی مرچے ہیں پیسی ہوئی اور یہ جو گاجرے تھی اوبلی ہوئی میں نے ان کو کدو کش کر لیا تھا پھر ان کو میں نے اُبال لیا تھا اچھی طرح نچوڑ کے اور ان کو پانی نہ ریشتی اور یہ دیکھیں اس کو میں مکس کرنے لگی ہوں یہ نیچے لگنا جائے اور اس کا پانی بھی خوش ہو جائی ہے تصریبا تیار ہے اور اب ان کو میں مکس کرنے لگی ہوں یہ میں مکس کر کے دکھاتی ہوں یہ اب میں لزانیا سوس ہے اس کو تھوڑ سار میں پکانے لگی تھوڑ سار میں نے پیل ڈالاتا ہے اس میں صرف میں نے نمک ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح ہم نے پکانا ہے بہت زیادہ اس کو سخت نہیں رکھنا یہ ڈیلا ڈیلا رہے گا بس اتنا ہمیں چاہیے اب یہ میرے پاس سمبرتن ہے اس کو میں نے سب سے پہلے یہ موجرین ہے اس کو یہ لگا دیتی ہوں موجرین لگا دی ہے اب یہ میرے پاس جو لزانیا شیٹس ہیں ان کو میں نیچے لگانے لگی ہوں اور یہ میں کیمہ ڈالنے لگی ہوں یہ دیکھئے یہ اس کو میں نے یہ سارا پھیلا دیا یہ دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب دیکھئے یہ جو آلو ہیں ان کو میں نے بول بنا کر ان میں رکھنا ہے یہ میں رکھتی ہوں یہ دیکھئے بلکل چھوٹے چھوٹے ان کو بنا کر ان کو ایسے رکھنا ہے یہ میں سارے بنا لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ آخری یہ میں نے سارے لگا دیا یہ سارے آلو ہیں اب ان میں یہ جو میں نے چیز بنیر بنائی تھی اس کو اب میں بیچ بیچ میں ڈالنے لگی ہوں یہ دیکھئے چیز آگئی ہے اب اس کے اوپر یہ جو میں بائٹ سوس بنائی تھی یہ میں ڈالنے لگی ہوں چیز بھی مکمل ڈال دیا میں نے اب اس کے اوپر یہ تھوڑے تھوڑے یہ چھوٹی شی ملا میتے تھی میں نے بہت باریک باریک کٹی ہیں اب ان کے اوپر یہ خوبصورتی کے لیے اور یہ تھوڑا 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 دھنیا یہ دیکھئے کتنا خوبصورت بنا ہے یہ آپ نے اپنے گھر میں اس کو ضرور بنانا ہے اب میں اس کو اوون میں رکھنے لگی ہوں اوون کو میں نے آن کر دیا ہے وان ایٹی کی ڈگری کے اوپر آپ نے اس کو رکھنا ہے سیٹ کر کے میں نے اب اس کو اوون گریل میں رکھ دیا ہے اوون میں نہیں جائے گا یہ گریل میں ہے اب جب یہ پکتا ہے میں آپ کو ٹائم میں نوٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کتنی دیل لگی ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس کو کھولنے لگی ہوں یہ تقریباً 15 منٹ ہو چکے ہیں 15 منٹ میں یہ دیکھیں اب میں اس کو بند کرنے لگی ہوں اب اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو نکالا ہے اس کی خوبصورتی دیکھیں اس کا کلر دیکھیں تو میں اب اس کو میں یہ کٹنے لگی ہوں یہ لزانیا ہے یہ بڑا ہی مزیدار بڑا خوبصورت جو بہت ہی اچھا بنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے لیے ڈالا ہے اب یہ تھوڑی ساری میں کچپ ڈالوں گی یہ میں جوز بھی تیار کیا ہے اب اس کو کھا کے بتاتے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آلو چیز کیمہ ہر چیز اس کو کیچپ لگا کے بہت مزدار ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے یہ دیکھیں اب میں نے بنا دیا ہے اب آپ نے اس کو اپنے گھر میں ضرور بنانا ہے ٹرائی کیجئے گا اس میں ہر چیز کا ہر چیز کا آپ کو اس میں مزہ آئے گا اور آسان بھی ہے گھر میں ساری چیزیں ہوں تو آپ بنا سکتے ہیں مختلف کر کے اور بچے بھی اس کو بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو اب آپ نے اس کو بنانا ہے اور میرے چینل کو پلیز سبسکراب کر گئے گینٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا اور اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے ارتگرد والوں کا اپنے ملک کے لیے سب کے لیے بہت دعا کیا کیجئے اللہ تعالی آپ سب کی ہم سب کی پریشانیاں دور کرے اور دعائیں قبول فرمائے تو اپنا دیان رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے 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 موسیقی